اسمان بزدار کے ساتھ جاتے جاتے ہاتھ ہو گیا وہ اسمبلی میں ہی موجود تھے اور باہر سے ان کی سیکیورٹی انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور اسمان بزدار موتکتے رہ گئے جب میڈیا نے اس بارے میں اسمان بزدار سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے سٹاف کو خود اسمبلی سے بھیجا ہے گورنر کی طرف سے بحالی کا سن کر اسمان بزدار نے اپنی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا سب اکھٹے بھی ہو گئے اجلاس میں حمزہ شہباز کے الیکشن کو متنازہ اور غیر قانونی اور غیر آئینی بھی قرار بھی دیا گیا لیکن اسمان بزدار کے طلب کردہ اس اجلاس کے لیے ارکان کو حکومتی محکمے سروسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے بجائے پی ٹی آئی کی جانب سے دعوت دی گئی میاں اسلام اقبال اور مراد راس نے سابق کابینہ کے ارکان کو مدو کیا